پرپل جیو ڈراما ماں نہیں ساس ہوں میں جو کہ بن چکا ہے بہت زیادہ کمال کا اس کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹویسٹ تو آئے گا تب جب مہرین کو پتا چلے گا کہ عروج اس کی اولاد ہے پہلے تو وہ عروج سے اتنی زیادہ نفرت کر رہے نلتے دی لیکن اب اس کی محبت میں بدل جائے گی وہ نفرت جب اسے پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا اس کی بچی کے ساتھ کیا دھوکا ہوا ان سب باتوں کو لے کر مہرین کو ہوگا اپنی غلطی کا احساس اور پھر وہ جائے گی عروج کے پاس اسے پیار سے سینے سے لگائے گی اور کہے گی کہ میری بچی مجھے معاف کر دے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تم تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میں تمہاری ماں ہوں لیکن مجھ بدنصیب کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں میں نے ایک ایسے انسان سے ہمیشہ محبت کی جس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں تھا اور میری اپنی بیٹی جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی اسی کو میں نے کھو دیا اور آگے تک پیار سے اپنی بیٹی کو سینے بھی نہ لگا سکی عروج یہ سب سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ مہرین کے سامنے ساری اصلیت آ چکی ہے دونوں ہی ماں بیٹی گھنٹوں ایک دوسرے سے لپٹ کر اور ایک دکھ سکھ مانٹ کر روتی رہتی ہے کبھی مہرین عروج سے معافی مانگتی ہے تو کبھی عروج مہرین سے لیکن اس سب میں غلطی ان دونوں ماں بیٹی کی نہیں ہے جو بھی ہوا اس سب میں سرا سرا غلطی تو صرف اور صرف شاہستہ کی ہے وہ ہی نہیں چاہتی تھی کہ عروج اس گھر میں رہے اسی لئے تو اس نے چھوٹی سی ننی سی عریج کو اٹھا کر جنگل کے کنارے پھیک دیتا کہ کوئی جنگلی جانور اسے کھائے اور پھر مہرین کی بیٹی سے ہمیشہ ہمیشہ سے پیچھا چھڑوا سکے لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا وہی عریج آج عروج بن کر اس کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہے یہاں تک کہ سلمان جان چڑکتا ہے عروج پر اور یہی بات شاہستہ کے لئے بہت تکلیف کا باعث ہے وہ چاہتی تھی کہ مہرین کی ساری دولت اس کی اور اس کے بیٹے کی ہو لیکن جب سے ہوتا ہے پتا چلا ہے کہ عریج ہی وہ عروج ہے جو اس نے بچپن میں کہیں پھیک دی تھی تو وہ عروج کی جان کی دشمن بن جاتی ہے یہاں تک کہ کئی دفعہ اس کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی لیکن قدرت نے جب کسی کے لئے اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے تو چاہنے والا اس کا لاکھ بھی بلا نہیں کر سکتا اور یہی کچھ شاہستہ اور عروج کے ساتھ